بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی قدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے چولستانی چکن کڑاہی بڑی ہی مزے کی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں چولستانی چکن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے سب سے پہلے کڑاہی چڑھا لیں گے چھولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ایک کپ کوکنگ آئل ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو چکن ڈالیں گے مرگی کو اس کا آرام تبدیل ہونے تک بھونیں گے کڑاہی کا ایک سیکرٹ یہ بھی ہے کہ اسے لوہے کی کڑاہی میں بنائیں جب بھی آپ کڑاہی بنائیں تو لوہے کی کڑاہی میں بنائیں تو الحمدللہ الحمدللہ رنگ ہو گیا چینز دو کھانے کے چمچ جو ہے لہسن ادرک کا پیس ڈالیں گے تھوڑا اور بھونیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اس میں نمک ڈالیں گے نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں تو اب ہم یہاں پہ اس میں ٹماتر جو ہے وہ ڈال لیں گے ٹماتر کے میں نے چھلکیں اتار لیے اور دو دو پیسوں میں کٹ لیے ٹماتروں کو درمیانے سائز کے پانچ ٹماتر لیں اپنے ٹماتر کیا ٹماتر جو ہیں ٹماتر جو ہیں وہ تقریباً گھول گئے ہیں تو اب ہم اس میں دردری کھوٹی ہوئی نیچڑا لیں گے ٹیسپون ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ آدھا ٹی سپون زیرا پاورڈر آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون کالی مرچ پیسی ہوئی اور ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر سبز مرچوں کو اس طرح کٹ لگا لیا ہے چار سبز مرچیں ڈالیں گے یہاں پر پانی جو ہے خوش کھو چکا ہے تو اچھی طرح بھون لینا چکن کو تو الحمدللہ الحمدللہ چکن جو ہے بھون گیا تو اب ہم اس میں ایک کپ دہی ڈالیں گے اچھی طرح دہی کو پھینٹ لینا اب یہاں پر دہی کا پانی خوش کھونے تک سکان ہے تو الحمدللہ الحمدللہ چولستانی چکن کراہی جو ہے بڑی جی مزیدار تیار ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبدست جو ہے چولستانی چکن کراہی جی مزیدار ہوئی ہے ماشاءاللہ اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اوپر سے گارنش کریں گے سبز مرچیں تھوڑا حرادھنیا آدھرک بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ